اسلام علیکم ایویوان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ میں شام میں تاشف کو ووک کے لیے لے کے نکلی تھی تو ساتھ میں نے ولوگ بھی بنا لیا کہ آپ کے ساتھ آج کی روٹین بھی شیئر کی جائے تو ویدر کافی اچھا تھا یہ ہم اپنا میل بوکس چیک کرنے آئے ہیں کیونکہ دیلی تو آیا نہیں جاتا ہے اس لیے بس کچھ دن روک کے تو چیک کرنے آ جاتے ہیں شام میں واکنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے لیکن یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے ہم لوگ باہی نہیں جاتے تھے کیونکہ تاشف چھوٹا تھا تو اب یہ ہے کہ گرمی آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ڈیلی واک سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ سردیوں میں ڈیلی باہر واک نہیں کی جاتی تاشف تو بہت ہی خوش ہوتا ہے ڈیلی واک جو ہے سید کے لیے بہت اچھی ہے کرنی بھی چاہیے تاشی باہر آکے تاشی بہت خوش ہوتا ہے آپ گرمیاں آ جائیں گے تو پھر میں ڈیلی اس کو واک کے لیے لے کے جائے کروں گی کیونکہ سردی کی وجہ سے میں لے کے نہیں تھی آتی اس کو باہر تو باہر آکے تو بہت انجھوائی کرتا ہے آپ کے ساتھ ڈیلی ویڈیوز بھی شیئر کروں گی چلو ڈیلی 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 ماشاءاللہ تاشیب نے باتیں کنی بھی سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ نائنٹین منٹس کا جو ہے ہو چکا ہے تو اب باتیں کنی سٹارٹ کر دی ہیں اس نے تو میں آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز شیئر کیا کروں گی بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے بس ہمیں یہ ہے کہ تاشیب جلدی سے باتیں کنی سٹارٹ کر دیں اور آج موسم تو بہت ہی اچھا تھا بادل تھے تو کافی اچھا تھا موسم شام میں بارش آنی تھی یہ کچھ کلیپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ نیکس مواننگ تھی تو رجیل جو ہے سو کے اٹھا تھا ماشاءاللہ سے تو میں اس کو پیار کر رہی تھی ساتھ اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جائے کیونکہ پھر ڈائپر چینج کرنا تھا کپڑے چینج کرنے تھے بچہ ایسے فریش ہو جاتا ہے صبح مواننگ میں اٹھ کے اس کو ساف کیا جائے اور دودھ وغیرہ پلا کے تو اس کو اپنے چینج کروائے جائیں بچہ بھی ایسے فریش فریش جو ہے نا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو بہت مزا تھا ہے یہ سوف سوف سے ہاتھ پکڑنے کا اتنا چھوٹوس ہے اور یہ پھر ایوننگ میں ہمارا دل کیا کہ سموسے کھائے جائیں تو پھر اس لیے ہم نے سموسے بنائے یہ میں نے خود بنائے تھے یہ میں نے ایسے فرس ٹائم ٹرائے کیا یہ چٹنی جو تھی نا مینگو والی یہ میں نے پہلی دفعہ ٹرائے کی بہت مزے کی تھی تو سموسے کھانے کے بعد میں پھر کھانا بنانا سٹارٹ کیا یہ بکرے کا گوشت تھا تو اس کو میں نے نمک اور حلدی ڈال کے تو میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا بس ولوگ تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں تو ساتھ میں کوکنگ کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی چھوٹا سا کلیپ شیئر کر دوں یہ میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ گوشت پہلے بوائل ہو جائے تو پھر مسالہ بنا کے بھون کے تو نارمل جیسے سارے بناتے ہیں ویسے یہ کوئی ریسپی نہیں ہے بس جس میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ میں نے یہاں پہ بوائل کر لیا تھا ساری جو ہے بکرا تو اب یہ میں نے پیاس کو چوب کیا تھا پیاس کو چوب کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ریگلر جیسے لیسان اترک اور ٹھماٹر اور سارا نارملی جیسے بناتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ انسان ڈیلی میں کیا بنائے ڈیلی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے کہ آج کیا بنایا جائے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ جو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے اچھا یہ اس کے اندر نمک میر چھل دی زیرہ پاودر اور گرم مسالہ اور دنیا پاودر جائے وہ تھا ہم نارملی بس کھاتے ہیں زیادہ مرچے نہیں کھاتے تو بس یہ مسالے میں نے سارے اس کے اندر مکس کر دیئے تھے ساتھ میں نے مسالہ بھونے کے بعد جیسے ہی آئل جا اوپر آجائے تو میں نے اس کے اندر جو ہے یوگرٹ جو ہے وہ ڈال دیا تھا دو سے تین ٹیبل سپون جو تھے وہ ڈال لے تھے بڑے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جیسے یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی کھانے میں آپ چکن ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ اس کے اندر دنیں جو ہے مکس کریں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں کیونکہ اگر اس کے اندر لمز رہ جائیں تو وہ پھر کھانے میں کھانے میں بھی نہیں جاتے وہ پھر برے لگتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ٹیپ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون ہے تو یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے تو اب میں اس کے اندر جو ہے یہ گوشت جو ہے بکرے والا وہ مکس کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ تاشیف میں جو ہے میں کوکنگ کر رہی تھی تو رجیل بھی ہے میرے پاس ہی تھا تو تاشیف جو ہے مجھے تنگ کر رہا تھا کہ یہ میرے سے ایدھر نہ لوشن مانگنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں اس کی بات نہیں مان رہی تھی تو اس لیے بار بار زید میں تھا تو لازمی نہیں بچوں کی ساری بات مانی جائے کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کا اگر نہ سمجھا جائے تو بچے پھر سمجھتے نہیں ہیں تو ان ممالک میں رہ کے بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا بیس دینا چاہیے تو یہ دیکھیں میری جو ہے کھانا پک کے ریڈی ہو گیا تو اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ زیادہ ہی خوشک تھا تو کھانا روٹی کے ساتھ کھانے میں مشکل ہو رہی تھی تو یہ نیکس ڈے تھا تو نیکس ڈے جو ہے میں نے کچھ ایمازون سے آرڈر کیا تھا تو میں نے کہا وہ ٹھیک نہیں آئی تھی چیزیں تو میں ان کو ریٹن کرنے کے لیے گئی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ کلپ شیئر کیا جائے آج کل جو ہے ویدر جو نا پھر سے تھوڑا سا تھنڈا ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ کھولز ہے تو ادھر میں آئی تھی یہاں پہ ریٹن کرنے کے لیے ایمازون ریٹن ہوتا ہے اور ہمیشہ کی طرح تاشر باہر آ کے بہت خوش ہوا تھا کیونکہ بڑا ہو گیا ماشاءاللہ سے تو اس کو پتا کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو زید کرتا ہے آپ ساتھ جانے کی نا کہ میں ساتھ جاؤں گا آپ لوگ کے موسیقی یہ کافی بڑا سٹور ہو رہا ہے تو تو کافی کلکشن تھی یہاں پہ نا کیونکہ انہوں نے سمر کی چیزیں ساری لگا دی تھی تو کسی دن آؤں گی شوپنگ کرنے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی ادھر کافی بڑا سٹور ہے یہ نا اچھا سٹور ہے اچھی کوالٹی کی چیزیں ہوتی ان کے پاس تو ہم یہ واپس کرنے کے لیے جا رہے تھے تاشیف کو کارٹ میں بیٹھنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کو یہ ہے کہ بس کونسا ٹائم اور مجھے فٹا فٹ سے یہ نیچے اتار دیں پاپا ہم بائی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ نا ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگر تاشیف کے کچھ کپڑے مل جائیں لیکن وہ شرجوں تھی نا کافی بڑی تھی ان میں چھوٹا سائز نہیں تھا یہ دیکھیں سمر کے کپڑے جو ہم وہ دیکھ رہے تھے میں نے کہاں ٹائم نہیں ہے ہم پھر کسی دن آئیں گے تو میں بلوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ والا جس دن ہم چھوپنگ کریں گے یہ کافی بڑھا تھا میں دیکھنے مجھے اچھا لگا لیکن کافی بڑھا تھا یہ نا فو ٹی تھا یہ تاشیف کو ٹو ٹی کے جو ہیں نا کپڑے وہ پورے آتے ہیں بہت زیادہ کلیکشن تھی سمجھ ہی نہیں آتی انسان کون سا لے اور کون سا نہ لے بچوں کے کپڑے تو خاص طور پر جب آو نا میں تو لازمی کوئی نہ کوئی شوپنگ جانا کر ہی جاتی ہوں لیکن آج کل جانا میں سوچی تھی کہ نہیں اب سمر کے آئیں گے نا تو پھر ہی لوں گی یہ بچوں کا ٹوائس سیکشن ہے یہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے اس کا ایمازون سے مگوایا تھا لیکن وہ اچھا نہیں تھا تو یہ جو تھا نا یہ زیادہ بیٹس تھا کیونکہ میرے سے آیا نہیں گیا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے عارف بھی کہتے کہ آپ نہ گھاری مگوالو کوئی بات نہیں تو وہ اس کو پسند نہیں آیا تو اس لئے میں نے وہ ریٹرن کر دیا تو اب یہ اس نے یہاں سے بھائی یہ والا کر لیا تھا اس کو اچھا لگا تھا کیونکہ اب بڑا ہو رہا ہے تو لرننگ جو نا اس کو اس کے لئے کچھ نہ کچھ نہ ہم ٹرائے کرتے رہتے ہیں کہ یہ بول بولنا سیکھ رہا ہے تو اس وجہ سے اے بی سی ون ٹو اور ایسی چیزیں جو ہے نا ہم اس کے ساتھ بولتے ہی رہتے ہیں تو یہ ہم ریٹرن کرنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے تو بس یہ ہی میرا چھوٹا سا آج کا ولوگ تھا تو اگر آپ کو میرا آج کا بھی یہ ولوگ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تو میں آپ سے اب نیکس روگ میں ملوں گی اللہ حافظ